سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرپٹو یینٹ ٹی وی کنسٹرکشن بسنس کے اندر جو لوگ اپارٹمنٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں یا شاپس میں یا آفیسز میں انویس کرتے ہیں ان کا عام طور پر کچھ سوالات ہوتے ہیں اور جو کہ یہ ان لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں جو فرس ٹائم انویسمنٹ کرنے لگے ہیں جیسے ایک بہت ہی کامن سوال ہے کہ اپارٹمنٹ کے اندر جو عام طور پر ایک ایک لے مین اپروچ ہے نا کہ جی نا اپنی زمین ہوتی ہے اور اپارٹمنٹ جو ہوا میں ہوتا ہے سکس فلور پہ ہے ففت فلور پہ ہے تھرڈ فلور پہ ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بلڈنگ ہے اس کے اندر ان کی جو زمین ہے اس کے اندر ان کی کوئی شیرنگ نہیں ہے یہ بڑی ایک ill thinking ہے آپ سمجھ لیجی ہے ایسا ہے کہ زیادہ orientation نہیں ہے اس بزنس کے حوالے سے میں آپ کو اس بزنس کے explain کرتا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ کوئی اپارٹمنٹ لیتے ہیں شاپ لیتے ہیں آفس لیتے ہیں تو آپ کی کیا position ہوتی ہے اس بلڈنگ کے اندر کس طرح سے آپ کی ownership ہوتی ہے تاکہ آپ مطمئن ہو کے کیونکہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے living ہے یا شاپ آفسز یا بلڈنگ جو بنتی ہے یونٹس جو سیل ہوتے ہیں یہ فنامنا ابھی کراچی میں تو تیس سال سے ہے اسلامبال میں ابھی دس سال سے آنا شروع ہوا پندرہ سال سے لیکن اب وہ بہت کیونکہ بلڈنگ کھل رہی ہیں بن رہی ہیں اور تو اس کے اندر جو لوگ investment کرتے ہیں ان کا یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے آئیے اس کا answer دیتا ہوں welcome back دراصل جو بھی بلڈنگ بنتی ہے سب سے پہلے جو بلڈر ہے وہ plot خریدتا ہے اور plot خریدنے کے بعد وہ جو project ہے اس کو design کرواتا ہے یعنی اس کے دو تین ایک تو architectural design ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتی ہے building کے کس طرح کی بنیں گی glass لگے گا کس طرح کے آگے balconyز ہوں گی یا جو بھی ہوگا ایک اس کا structural design ہوتا ہے کہ اس building کے اندر کتنا concrete جلے گا کس طرح کی دیواریں بنیں گی کس طرح کا جو ہے نا وہ structure کھڑا ہوئے گا اور کتنا کتنی building کتنی story building ہے اس حساب سے اس کا جو structural design ہے اور اس کی جو land ہے soil ہے اس کی soil testing کے بعد ایک report آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے building بنیں گی یہ columns ہوں گے یہ beams ہوں گے اس strength کے beams ہوں گے اس strength کے columns ہوں گے اور یہ اس طرح سے building پوری بنے گی اور builder جو ہے وہ دونوں design لے کے اور اس کی پھر pricing کرتا ہے کہ وہ unit sale کرے گا تو کیا قیمت ہوگی unit کی یعنی جو ground floor ہے سب سے expensive shops ہوتی ہیں پھر low ground expensive ہوتا ہے پھر first floor اور پھر اوپر جو بھی apartment ہوں گے وہ اس طرح سے اپنی اپنی ان کی value ہے جیسے for example اگر ground floor ہے تو بہرین اور بزن جسی کے اندر 45 to 50,000 per square feet rate عام طور پہ جو ہے وہ tariff rate یہاں پہ ہے اور اگر وہ apartment ہے تو 10,500 per square feet rate ہے اب ground floor کا rate جو ہے وہ 45,000 پر square feet ہے اوپر کی جو floors ہیں ان کا rate 10,500 پر square feet rate ہے اب آپ دیکھئے کہ جو اوپر apartment خرید رہا ہے اور جو زمین خرید رہا ہے وہ دونوں اسی building کے اندر اپنی اپنی ownership رکھتے ہیں جیسے میں اس طرح سے آپ کو explain کروں کہ first کریں جو ground floor والا ہوگا اس کی جو investment ہوگی for example دکان کے اندر وہ سکتا ہے دو کروڑ کی ہو apartment والے کی ایک کروڑ کی ہوگی اب جس کی جتنی investment ہوگی اتنی اس building کے اندر اس کی ownership ہے سمپل فنامن ہے نا اگر کسی کا فرس کریے ایک کروڑ کی property ہے تو total building جو جو value ہے جو اس کی sale value ہے فرس کریے کہ وہ ایک عرب روپے ہے for example اور ایک بندے کی اس میں ایک کروڑ روپے کی ownership ہے ایک کی دو کروڑ کی ہے کسی کی تین کروڑ کی ہے کسی کی پانچ کروڑ کی ہے تو فرس کریں چالیس لوگ ہیں تو وہ چالیس لوگ دراصل اس building کے اندر اپنی اپنی investment کے portfolio کے حساب سے ownership rights رکھتے ہیں اچھا ایک جو مجھے سوال پوچھا ہمارے بیارے دوست ہیں جو کہ apartment مریس پڑھنے لگے تھے انہوں نے کہا کہ ویسے تو جو بحریہ ٹون کے اندر جو building بنتی ہیں نا ان کی life جو ہے وہ سو سال سے زیادہ ہے کیونکہ جو structure جس قسم کا بحریہ کے اندر steel quality اور جتنی strength کا steel use ہو رہا ہے عام طور پر جو conventional building بنتی ہیں ان میں اس طرح کا نہیں use ہو رہا اور وہ جو conventional building بنتی تھی ان کی بھی life 40 سال 60 70 سال تھی جو ہم previously آپ نے جو گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے اب یہ جو اس وقت کام ہو رہا ہے یہ تو اسے بھی next level کا ہے یعنی اس کے اندر جو strength ہے اس کو بہت یعنی 8.6 جو earthquake ہے اس کی اس کو resist کرنے کے لیے building بنائی جاتی ہیں سیون پوائنٹ سکس کا جو زلدلہ ہے وہ اس وقت دو ہزار پانچ میں آیا تھا جس میں بڑی تباہی ہوئی تھی سنبا کی صرف ایک building گری تھی باقی building پھر بھی گری رہی تھی سیون پوائنٹ سکس کے اوپر بھی اس وقت اتنے جو standards ہیں وہ meet نہیں کیا جاتے تھے یہ میں ماننا پڑے گا پاکستان میں لیکن اس زلدلے کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو architecture جو جو designing company ہیں جو کہ authorities ہیں انہوں نے پھر کوشش کی کہ جو بھی building بنے وہ 8.6 minimum 8.6 کی اس کی strength ہونی چاہیے اگر زلدلہ آجائے تو وہ اس کو بیئر کر سکے تو سو آپ strength کی تو بات ہوگی کہ اس level کی جو اس کے اندر strength جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور وہ اس طرح سے انہوں نے لیکن ایک سوال ہے پوچھ دیا تھا کہ for example building نہ رہیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو یہ تو بالکل ہی ایک جنب جیسے بمباری ہوئی شام کے اوپر خدا رہاستہ ایسا ہو جائے بیسے تو ایسا تو یہ تو بالکل ہی جو ہے نا کوئی ایک لاکھ میں کوئی ایک پرشنٹ چانس ہوتا ہے نا اس طرح سے لیکن پر انہوں نے کا ایک سوال تھا کہ بھئی اس سوال میں کیا ہوگا کہ building تو موجود ہی نہیں رہی لیکن میں آپ کو ارس کر دیتا ہوں یہ جو ہم بیٹھے ہیں buried on building district کے اندر یہاں پہ آج سے تین سال پہلے چھے کروڑ کا ایک کنال کا apart plot تھا تین سال کے بعد plot کی قیمت بائیس کروڑ ہو گئی ہے یعنی آپ دیکھ رہے کہ تھری ٹائم سے تھری گناہ سے بھی زیادہ قیمت صرف plot کی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ building بن بھی جائیں گی اس ورس کے سیناریو جو کی لاکھ میں کوئی ایک پرشنٹ چانس ہے یا ایک کروڑ میں ایک پرشنٹ چانس ہے اللہ نہ کرے ویسے تو یہ نہیں جو وہ باتیں ہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور دوہزار چوبیس میں قیامت ہے یہ تو اس طرح کی بیتے ہیں یہ اس باتوں کو آپ کبھی بھی دیان نہ دیں اس کی وجہ یہ کہ یہ جو نجومی ہیں یہ جو اسٹرالوجر ہیں یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں وہ confusion کے علاوہ کچھ نہیں ہے دیکھیں ایمان کے ساتھ زندگی ہمیں بزر کرنی چاہیے ہمیں اللہ سے اچھے کی توقع کرنی چاہیے جب جس اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی ہے جو ہمارا اتنا خیرفہ ہے جس نے ہمیں حال مسئلے سے مشکلات سے نکالا ہے کیا ہم بچ پن میں آپ دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور آج ہم ایک جیتے جاگتے انسان ہے باشاور انسان ہے تو ہمیں ایسی چیزوں کو تو بالکل جو ہے نا زیر میں نہیں رانا چاہیے کیونکہ جو بھی اللہ نے زندگی دیا اچھی طرح زندگی بزر کرنی چاہیے ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں اس لئے لہذا آج کوشش یہ کریں کہ ہم اسے ایسے کام سرزد ہو کہ جو ہمارے آنے والی زندگی کے اندر ہمارے لئے وہ گواہی دیں کہ ایک اچھا انسان تھا جو کہ اللہ کو یہی ریکوائر ہے تو اس بات کو اتنے فکر تو یہاں تک کرنے چاہیے اس کے علاوہ فکر نہیں کرنے چاہیے لیکن اگر خدا نخواہ سے ایسا ہو تو جو پلوٹ ہے یعنی آج سے دس سال کے بعد آپ سوچئے تین سال میں پلوٹ کتنے گناہ مہنگا ہو گیا تین گناہ سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے دس سال کے بات پلوٹ کتنا مہنگا ہو گا اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگا ہو گا تب جو پلوٹ ہے اس کے اندر جو بیلڈر ہے اس کی تو آرگنیزیشن آرگنیزیشن کی بیس پہ یہ چیز بنی ہے نا اس کی آرگنیزیشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ موجود ہو گا بیلڈر کے بھی اس کے نام کی بیلڈنگ ہے اس نے انیشیئیٹ کی ہے اس نے دلیور کی ہے باقی جتنے بھی آنرز ہیں یونٹس کے وہ اس کے اندر اپنی انویسمنٹ کی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ مالک ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف پلوٹ ہی رہ جاتا ہے تو پلوٹ کئی گناہ مہنگا ہوگا تو ان کو اس کے حساب سے پیمنٹ دی جاتے ہیں اگر وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں ہم سیل اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پلوٹ کے اندر ان کی ایک اس طرح کی ایک شیرنگ ہو جائے گی ادروائز جو جو دوبارہ کی کنسٹرکشن ہوگی اس کے اندر وہ اپنا کنٹیبویشن دیں گے تو کنسٹرکشن ہو جائے گی تو ہر حوالے سے کسی بھی صورتحال کے اندر ان کا پیسہ جو ہے وہ گرو کرے گا منی فولڈ گرو کرے گا اس ساری سنیو میں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے دوسری بات کہ لوگ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ چکری سے اس طرف گھر مل جائے گا کوئی کہتے ہیں گجرخان سے اس طرف گھر مل جائے گا دیکھئے اگر آپ نے اسلام آباد رہنا ہے جیسے کہ لوگ نیوارک میں رہتے ہیں جیسے کہ لوگ لنڈن میں رہتے ہیں جیسے کہ لوگ اور بیجنگ میں رہتے ہیں تو آج وہ فنانونا ہے وہ منٹی سٹوری بلڈنگ کا ہے ورٹیکل بلڈنگ کا ہے آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں چکری سے اس طرح رہوں گا اور اسلام آباد میں آوں گا اور میرا آپ ذرا پیٹرول کلکولیٹ کیجئے وقت کلکولیٹ کیجئے آنے والے ٹائم میں سب سے قیمتی وقت ہی ہوگا آج بھی ہے تو لہذا آپ دیکھیں کہ آپ کیسے وہ جو ہے وہ جو سوچ ہے وہ پریکٹیکل ہی نہیں ہے آپ دنیا سے کٹے رہیں گے ہمیشہ ٹریول کرتے رہیں گے تو لہذا اس لیے بڑے شہروں کے اندر بھی لوگ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں کیونکہ وہ شہر کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ ساری فٹیلٹیز یوز کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسجد ہے جو کہ مارکیٹس ہیں جو دنیا جہاں سکول ہے کاللج ہے یونیورسٹری ہے ہسپٹل ہے تو وہ اس کو ریزنیبل دسٹنس پر رہتے ہیں وہ چیزیں ساری اویل کرتے ہیں اور ایک اچھی کوالٹی کی لائف جو ہے وہ پسر کرتے ہیں تو لہذا اپارٹمنٹ لیونگ کے اندر آج کی دور کے اندر جو لوگ اس کو نہیں ابھی سمجھ پا رہے ان کو آنے والے ٹائم میں یہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار بہت ہی مناسب قیمت پر چیز مل رہی تھی ہم نہیں لے سکے تو یہ اس طرح سے ان کی جو انا ایک آہ وہ رہ جائے گا حسرت رہ جائے گی ہاں جن لوگوں کے پاس پھر زیادہ پیسے آئیں گے وہ تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ اماؤنٹ پہ وہی جنگیں شبید رہے ہوں گے تو ریل سیٹ میں بیسیکلی ٹائمی بڑا ایمپورٹنٹ ہے ریل سیٹ میں لوکیشن بڑی ایمپورٹنٹ ہے آپ اگر ویڈر سیٹی چیز لے رہے ہیں اس کی کوئی اور ویلیو ہے چکری سے اس طرف اور گجر خان کے قریب چیز کی ویلیو کچھ اور ہے وہ علاقے ابھی انڈر ڈیویلپ ہیں وہاں وہ فسیلٹی نہیں ہوگی وہاں وہ آپ کو لیونگ نہیں مل سکتی جو کہ آپ کو ویڈر دے سیٹی میٹ سکتی ہے پراپٹنٹ ٹائمی بڑی دیکھنے کا بہت باش ہوئی ہے